بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا دفتر میں کام کرتا تھا دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا والدین سے کا تعلق کرنا پڑے گا آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے تمام شرائط قبور کر لی ماں باپ سے اشتہ ختم عزیز و اکارب سے رشتہ ختم ملک سے رشتہ ختم اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے محول میں زندگی گزارنے لگ گیا اور اس نے شادی کر لی مسلمان بڑے پریشان کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گبرایا کرتا تھا کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور کترہ جاتا تھا بلاخر لوگ تھک گئے کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہور لگ گئی کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھی تین چار سال اسی طرح گزر گئے یہاں تک کہ دوست آباب سب کی یادوں سے بھی نکلنے لگ گیا بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا ایک دن امام صاحب نے جب فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کے صف میں بیٹھ گیا امام صاحب بڑے حیران ان کے لیے تو یہ بالکل عجیب چیز تھی نماز پڑھائی اس کے بعد اس سے سلام کیا اور پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بہت کچھ میں نے اپنا زائے کر دیا لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کا قرآن رکھا ہوتا تھا میں جب کبھی آتا جاتا تو اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں یہ سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے میں اپنے نفس کو ملامت کرتا عمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھ سے کہا کرتا تھا کہ نہیں جس کا میں نے کلمہ پڑا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے اس طرح کئی سال گزر گئے ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی مجھے قرآن نظر نہ آیا میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہے اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے میں نے پوچھا کہ اس کتاب کو بھی اس نے کہا ہاں میں وہاں سے واپس گیا اور کورا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا جب لڑکی نے یہ دیکھا کہ اس کتاب کا بہت زیادہ حساس کر رہا ہے تو وہ بھی حساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے میں نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی تو اس کا اسلام سے تعلق ضرور ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لئے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تُو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اب تُو فیصلہ کر لے کہ تُو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس پروردگار کو چاہتا ہے جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے کلمہ دوبارہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم تو ہی رہا جدر گئے ہم تیری ہی طرف کو راہ نکلی بھولے بھٹکے جدر گئے ہم